اسلام علیکم سٹمک میں حامفل بیکٹیریا کی وجہ سے زخم بن جانے کو گیسٹریک السر کہا جاتا ہے سٹمک ایک بیگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ چسٹ کے میڈل میں لیور کے پیچھے پریزنٹ ہوتا ہے یہ ڈائجسٹف ٹریک کا ایک حصہ ہے جس میں ہائیڈروکلورک ایسیڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں اہم کردار دا کرتا ہے اس کے علاوہ سٹمک بہت سے یوسفل انزائمز بھی سکریٹ کرتا ہے جس سے فوڈ کی ڈائجسٹن میں آسانی ہوتی ہے مگر بعض اوقات سٹمک کی لائننگ میں زخم بن جاتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہیلیکو بیکٹر پائلوری بیکٹیریا ہے یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہونے کے بعد ڈائجسٹف ٹریک میں رہتے ہیں اور سٹمک کی لائننگ کو ڈائمیج کرتے ہیں ہمارے سٹمک کی لائننگ میں موجود سیلز میوکس سکریٹ کرتے ہیں جس کا اہم فنکشن سٹمک کو اسی میں پریزنٹ ہائیڈروکلوریک ایسٹ اور باقی ڈائجسٹیو انزائمز سے بچانا ہے مگر ہیلیکو بیکٹر پائلوری بیکٹیریا سٹمک میں موجود میوکس کو فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سٹمک میں میوکس کی اماؤنٹ بہت کم ہو جاتی ہے اور اس طرح ہیلیکو بیکٹر پائلوری میوکس کی پروٹیکٹیو لیئر کو ویک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہائیڈروکلوریک ایسٹ اور باقی ڈائجسٹیو انزائمز سٹمک کی لائننگ میں انٹر ہو کر وہاں شگاف بنا دیتی ہیں جس کو گیسٹرک السر کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سٹمک میں شدید درد اور جلن محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ وامنٹنگ آنا کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہونا بھوک نہ لگنا یا جلدی پیٹ بھار جانا گیسٹرک السر کی سیمٹمز کو انڈیکیٹ کرتا ہے ڈاکٹر سٹمک السر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے انڈوسکاپی کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں گیسٹرک السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے انٹی بائٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہیلیکو بیکٹر پائلوری بیکٹیریا کو کل کرتی ہے اس کے علاوہ آورجی کاؤنٹر رکس دی جاتی ہیں جن میں انٹ ایسیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں جو سٹمک کی ایسیڈیٹی کو کم کرتے ہیں